تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں رکھے گئے ہیں تو مجھے اس سے تکلیف پہنچی اور ناگواری ہوئی پھر مجھے اجازت دی گئی اور میں نے ان پر پھونک ماری اور وہ دونوں اڑ گئے میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ دو جھوٹے پیدا ہوں گے عبداللہ نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک تو انسہ تھا جسے یمن میں فیروز نے قتل کیا اور دوسرا مسلمہ صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار چونتیس ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے بریدہ نے ان سے ان کے دادا ابو بردہ نے ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف حجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں میرا ذہن اس طرف گیا کہ یہ جگہ یمامہ ہے یا حجر لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ مدینہ یعنی یہ سرب ہے اور میں نے خواب میں گائے دیکھی زباہ کی ہوئی اور یہ آواز سنی کوئی کہہ رہا ہے کہ اور اللہ کے یہاں ہی خیر ہے تو اس کی تعبیر ان مسلمانوں کی صورت میں آئی جو جنگ اہد میں شہید ہوئے اور خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خیر اور سچائی کے اس ثواب کی صورت میں دیا یعنی وہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے بعد دوسری فتوحات کی صورت میں دی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار پینتیس